ایم وائی ڈی ایف میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم اب ہمارے ساتھ موجود ہے ایم وائی ڈی ایف کے بانی میمبر اور سعودی رب میں موجود میمن ویلفیر سوسائیٹی ماسا کے جنرل سیکیٹری جناب صادق سلٹیا تو شاکر بھائی صادق بھائی بھی آپ سے جو ہے وہ کچھ سوال کریں گے آپ کی رینڈمائی چاہتے ہیں وہ کسی حوالے سے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اس سال انساء اللہ میں بھی حج کا ارادہ رکھتا ہوں اور حج بدل کا ارادہ رکھتا ہوں تو یہ معلومات کرنی تھی کہ حج بدل کے اگر آپ ارکان اس کے فرائز وہ اگر آپ بتا دے تو وہ میرے لئے بہت آسان ہو جائے گا اور انساء اللہ اللہ اسے قبول کرے حج بدل کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ کسی دوسری کے درست سے حج کرنا اس کو ہم حج بدل بہتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے یا اس کی شرائط اور تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہے تندرست ہے اور اس کے لئے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں حج پر جانے کے لئے تو اس شخص کو اور اس کے اوپر حج فرض ہو تو اس کو حج خود کرنا ضروری ہے اس کے اوپر فرض ہے وہ دوسرے سے حج بالکل نہیں کرا سکتا ایک بات کلیر ہو گئی دوسری باتی ہے کہ حج بدل صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے مرد ہے یا عورت ہے اور اس کے اوپر حج فرض ہو گیا وہ صاحبی کے ستاعت ہے اور حج فرض ہونے کے بعد اس کو کوئی ایسی بیماری لائک ہو گئی کوئی ایسا عذر آ گیا کہ وہ اس کو زندگی میں دوبارہ یعنی تندرستی کی حالت میں واپس آنے کے کوئی امید نہیں ہے اور یا اس کے اوپر حج فرض ہو گیا لیکن اس کا بڑھاپہ اس ایچ کا ہے کہ دوبارہ اس کے سیاق مند ہونے کے تندرست ہونے کے کوئی امید باقی نہیں رہی تو ایسی صورت میں ایسا شخص کے جس کے اوپر حج فرض ہو اور بات میں وہ کسی وجہ سے حج بالکل اپنی موت تک اس کو دوبارہ کوئی امید نہیں حج پر جانے کی کوئی سطح وہ نہیں رکھتا دوبارہ اور تو ایسی صورت میں وہ کسی دوسرے سے اپنا حج کرا سکتا ہے لیکن پہلی شد کیا ہوئی کہ خود اس کے اوپر حج فرض ہو دوسرا یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد وہ حج بھی جانے کے قابل نہ ہو یا بیماری کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ سے تیسری شدی ہے کہ پھر وہ اپنی اگر وہ حیات ہے اپنی زندگی میں تو کسی کو حکم کرے کہ آپ میری طرح سے حج کر لیں اور اگر اسے موت آئی یا وہ سمجھتا ہے کہ میرے آخری ایام میں حالت مرگ میں ہے یعنی بستر مرگ پر ہے تو پھر ایس صورت میں وہ ورسیت کر جائے کہ میں میرے بعد میرے مال میں سے جائدات میں سے فلان شخص میرے طرح سے حج کر لیں لیکن اگر وہ کسی کو متعین نہ کرے تو اس کے اولاد کو ورسا کو چاہیے کہ اس کے طرح سے حجیں بدل کرا دے اور حجیں بدل میں یہ ضروری ہے کہ جو شخص حکم کر رہا ہے کسی کو کہ وہ میری طرح سے حج کر لیں حج کے تمام اخراجات وہ حجیں جس کی طرح سے حجیں بدل کیے گا رہا ہے اسی کی طرح سے وہ سارے خرچیں اخراجات بردہ وہ ضروری ہے اور البتہ جو حج کر رہا ہے کسی کا حجیں بدل کر رہا ہے اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ حج سے زیادہ خرچہ نہ کرے صرف حج پہ جانے اور آنے اور اسی دوران جو خرچہ آتا ہے مناسب درجہ کا وہ حج جس کی طرح سے وہ حج کر رہا ہے اسے وہ خرچہ وصول کرے لیکن اس سے زیادہ خرچیں اخراجات جس طرح ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حج سے واپسی پر اپنے دوستوں کے لئے رشتہ داروں کے لئے دوست آباب کے لئے چیزیں لاتے ہیں گفت لاتے ہیں ہدایہ وغیرے لاتے ہیں وہ اس میں قد ان شامل نہیں ہے باقی حج بدل کے حکامات حج بدل کے فرائض جس کی طرح سے حج بدل کیا جا رہا ہے اگر اس نے مطلقہ حج کا کہہ دیا کہ آپ میرے طرح سے حج بدل کر لو یہ خرچہ ہے جتنا بھی مناسبات ہے آپ کر لو تو ایسی صورت میں جو حج کر رہا ہے حج بدل کسی کا اس کو چاہے کہ وہ حج افراد کرے لیکن اگر وہ اس کو کھلے عام اجازت دے دے کہ میرے طرح سے آپ حج بدل کر لو چاہے آپ حج افراد کر لو تمتو کر لو قران جو بھی کر لو تو پھر ایسی صورت میں وہ حج تمتو بھی کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اجازت عام نہیں دی تو ایسی صورت میں وہ صرف حج افراد اس لئے کرے کیونکہ حج تمتو میں قران میں اور دوسرے حج میں خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اپنی طرح سے بغیر اجازت کے زیادہ خرچے کرنا حج بدل میں مناسب نہیں ہے لیکن اگر وہ اجازت عامہ دے تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے حج تمتو بھی کر سکتا ہے اس کے خرچے خردت باقی اس کی جو فرائض ہیں واجبات ہیں اور جو حالت اعرام میں پابندیاں ہیں وہ ساری وہ ہی ہیں جو باقی جیسے عام حج کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اللہ خیر اور ایک یہ کوئسچن تھا کہ آج کل کیا حالات میں اگر حج کی عمر دیکھی جائے تو کونسی ایج بہتر ہے حج کرنے کے لئے کونسی وہ ایج میں حج کرنا چاہیے جو زیادہ اس کا حج کا فائدہ بھی ہو اور ہم لوگ اس کا جو بھی اسلام کے دائرے میں جو بھی ہے وہ ہم لوگ ارکان و سبدا کر سکیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے اچھا ہمارے ہاں عام طور پر برے صغیر پاک و ہند میں وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج جو ہے وہ آخری عمر میں کرنی شاہیے کہ آخری عمر میں ہو کیونکہ حج کے بارے میں یہ آتا ہے سنا ہے کہ بھئی حج جو بندہ کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کراتا ہے کہ جیسے اس دن وہ پیدا ہوا ہو اور گناہوں سے معصوم اور صاف ہو تو اس لئے وہ پریفیر کر دیں کہ آخری عمر میں حج کریں تاکہ جتنے بھی گناہ ہیں جتنے بھی غلطیہ کی ہیں لوگوں کے مال ہڑپ کی کچھ بھی کیا ہے وہ سارے گوبر کیا ہو جائے وہ صفائی صدرہ اس کی ہو جائے حج کے ذریعے لیکن یہ نظریہ غلط ہے کیونکہ حج ایک ایسی ہی عبادت ہے جس سے نماز ہے حج ایسی ایک عبادت ہے جیسے حج اور زکاة ہے جیسے زکاة ہے اور جیسے روزہ ہے تو حج کے لئے بہترین عمر جوانی کی ہے بہترین عمر جوانی کی ہے اور جوانی کی عبادت بیسی بھی اللہ کو پسند ہے لیکن چونکہ حج جو ہے ایک جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے مالی عبادت تو بڑاپی میں بھی بندہ آرینج کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے لہذا ہم نے یہاں بہت سارے حاجی کو دیکھا ہے حج میں جو بیچارے اس ایج میں آتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنا حج نہیں کر سکتے اور ان کی وجہ سے دوسری لوگ دوسری لوگوں کے بر بھی وہ بوجھ بنتے ہیں ان کی وجہ سے دوسری لوگ بھی اپنی عبادت پوری نہیں کر پا تھے جو ان کے ساتھ جوان آتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھر بہت سارے ایشوز بھی پیدا ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں تاخیر کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر وہ پھر گم ہو جاتے ہیں کافلے سے الگ ہو جاتے ہیں اپنے لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین عمر جو حج کی ہے نا وہ جوانی کی ہے جوانی کی جس ایج میں جب بھی وہ سمجھ لے بلوغت کے بعد کہ اب مائن صاحبی اسی طاعت ہو گیا میرے اوپر حج فرض ہو گیا لہذا فوراً اگر سال اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے حج کی درخواستے اور اپنا حج فرم کر دے